اس وقت جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ملک انتخابات کی طرف جا رہا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ پیپلز پارٹی ہو این پی ہو مولانا صاحب ہو یہ تمام تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں انتخابی مہم چلانے میں مشکلات ہیں ہم بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر جا نہیں سکتے تو بتو ڈپٹی چیئرمنٹ سینٹ آپ اورال کیا ماحول دیکھ رہے ہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نادر سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اپر ہاؤس جو ہے وہ ایک سپریم ادارہ ہے ہمارا اور اپر ہاؤس ہے اگر ہم یہ دیکھیں ہمارے میمبرز کوئی ہمارے پاس ریزولیشن لے کے آتا ہے موشن لے کے آتا ہے کوئی بل لے کے آتا ہے تو میں ایسے ڈپٹی چیئرمنٹ یا چیئرمنٹ سینٹ ہمارا کام ہے کہ ہم ہاؤس کا سینس لے لیتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک رادات منظور کرنی ہے یہ بل لے کے آنا ہے اگر ہاؤس کہہ دے کہ ہم منظور کرنا ہے تو ہم منظور کر لیتے ہیں تو ہم ایسے ڈپٹی چیئرمنٹ اور چیئرمنٹ سینٹ ہمارا کام تو ہاؤس کی سٹینٹ دیکھنی ہے سینس لینی ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے سیکیورٹی کی بات کی دیکھیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے انہوں نے ڈائریکشن دیئے الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن نے اپنی تیاریاں مکمل کر چکا ہے اگر اور وہ آٹھ تاریک کو انشاءاللہ الیکشن بھی ہے اگر کسی جگہ پہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو الیکشن کے میشن کا کام ہے کہ اس کو دور کرے اس خطشات کو دور کرے اور ہمارے جو بھی سیکیورٹی ادارے ہیں ان سے اپنی فورس لیں اور وہ الیکشن کرائیں ٹائم پہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی جماعتوں کی تحفظات ہیں وہ درست ہیں جو مولانا صاحب کو تھریٹس ہیں حکومتی ہی نے تھریٹس دیئے ہیں کہ این پی اور مولانا صاحب کو تھریٹس ہیں دیکھیں حالات تو ٹھیک نہیں ہے اگر صحیح کہیں کیونکہ اسلامباد پرسو بند تھا انیورسٹی بھی بند ہو گئی ہے کچھ سکول بھی بند ہے یہاں پہ تو حالات تو اوارال جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں تھریٹس تو ہیں لیکن چونکہ اگر آپ دیکھیں کتنے سالوں سے ہم اسی طرح کی ایک ماحول میں آ رہے ہیں اس سے پہلے اگر الیکشن دیکھا جائے تب بھی اسی طرح کا ماحول تھا اور اس کے درمیان بھی اسی طرح کا ماحول رہا ہے بلکل یہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ ملک ایک ترقی کی راہ پہ چلے تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن جو ہے ایک جمہوری عمل ہے اور وہ انشاءاللہ جس طرح آٹھ تاریخ کو ہونے جا رہا ہے تو میرے خیال سے ہونا چاہیے